اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے گمبت کو بلند کیا ہے اور پھر اس کا تصریح کیا ہے اس میں توازن رکھا ہے اس کی رات کو اندھیرہ کر دیا ہے اور اس کی دن کی دھوپ کو اور نوشنی کو نکالا ہے پھر اس نے زمین کو بچھا دیا ہے اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی اب لوڈ کیجئے یہ پانی کہاں سے آیا زمین کے اندر سے آیا لیکن کب کی بات ہو رہی ہے یہ اس وقت کی نہیں بلکہ جب کہ یہ زمین ایک ناری کرہ تھی پھر تھنڈی ہوئی تھنڈی ہونے میں اسی کے بخارات نکل کرتے ہیں جس نے ایک گیسیس جو ہے بلینکٹ اس کی جس کو ہم فضا کہتے ہیں اکموسفیر اس کے اندر وہ گیسیس تھی یہی سے نکلی ہے اور وہاں جا کر انہیں پانی بنا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن نے مل کر اور پھر وہ برسا ہے تو پانی نکلا کہاں سے زمین سے نکلا البتہ اب اس کی سائیکل ہے اب سورج جو ہے سمندروں کے اندر پانی ہے ان کو بھاپ بنا کر لے جاتا ہے بخارات کی شکل میں ہوائیں ان کو پھر منتشر کرتی ہیں وہ پھر کہیں جا کر پہاڑوں پر برف بن کر گرتا ہے کہیں بارش بن کر گرتا ہے وہ پانی چلا رہا ہے اور جو بڑے بڑے گلیشیرز ہیں پہاڑوں کے اوپر سمندر جو برف ہیں وہ گویا کہ اوورہیڈ ٹینکس ہیں ہمارے لئے پوری دنیا کے لئے وہیں سے رس رہا ہے پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے آتا ہے وہ ملتے ہیں پھر نالے بن جاتے ہیں پھر دریا بن جاتے ہیں اور وہ دریا پھر دھوتے ہوئے اس زمین کو صاف کرتے ہوئے بارش برس دری ہے فضاء کو صاف کرتی ہے اور پھر وہ پانی پھر دوبارہ سمندر کو جا رہا ہے اخراجہ منہا ماہا اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی بھی ومرعاہ اسی میں سے اس کا جو بھی چارہ نکالا ہے جس کو کھا رہے ہیں تمہارے اہمانات ولجبالہ ارساہ اور اس نے پہاڑوں کو قائم کر دیا مطال لکم ولی انعابکم یہ سارا ساز و سمان ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لئے تمہارے لئے اور تمہارے چوپائیوں کے لئے فیضا جات طومت القبرات جب وہ آ جائے گا بڑا ہنگامہ قیامت اس روز ہوش آئے گی انسان کو کہ میں کیا کر کے لایا تھا کس چکر میں پڑا رہا میں تو گم ہو گیا تھا دنیا میں اے نبی ان سے پوچھیں ہم بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے ہیں اپنی سعی اور جہت بھی ہے بھاگ دوڑ بھی ہے خون پسینہ ایک ہو رہا ہے دن رات ایک ہو رہے ہیں لیکن وہ سب اس دنیا ہی کے لئے ہیں ان کی ساری سعیوں جہت بٹک کر رہے گئے گم ہو کر رہے گئے اس دنیا کے اندر وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَعَا اور سمجھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم تو بڑے کامیابے بہت اچھا مارا بیزنس پھیل رہا ایک مل تھا اب دو ہو گئے دو کے تین ہو گئے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَعَا تو فرمایا فَإِذَاجَاتِ تَامَّةُ الْكُبْرَى وہ بڑا ہنگامہ جب آئے گا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا سب اب یاد آ جائے گا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جو کمایا تھا وَبُرِّضَةِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا اور نکال باہر کی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لئے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى یہ ذرا آیتیں اچھی طرح ہر شخص سن لے اور دل میں گرہ دے لے جس نے تغیانی کی سرکشی کی روش اختیار کی تغا تغیانی ایک مقام بندگی ہے اس مقام بندگی سے آپ اٹھے آپ تغیانی میں آپ تاغوت بندے آپ کے کام ہے اللہ کی بندگی ہے اس مقام بندگی سے اٹھ کر آپ نے اپنا اختیار اپنی مرضی اپنی سوچ میری سوچ میں بناتا ہوں قانون میں ہوں حاکم میں ہوں مالک آپ تغا ہو گئے تاغوت بندگی ہے وَآصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى تو جہنم ہی اب اس کا ٹھکانہ ہے وَآمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو ست درتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے کہ ایک روز کھڑے ہونا ہے پروردگار کے سامنے حادری ہوگی پیشی ہوگی يَوْمَ اِذِنْ تَوْرَدُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور کوئی چیز تمہاری مقفی نہیں رہے گی تو اس دن کے خیال سے جو ڈرتے رہے وَآمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور انہوں نے اپنے خواہش نفس کی باغیں کھیج کر رکھیں روکے رکھا انہیں ان چیزوں سے کہ جو خواہشات ہیں نفس کی برگو بات ہیں مو زور گھوڑا جو ہے یہ نفس کا لگام دیے رکھیں ان کے لگام کھیج کر رکھیں اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى ان کا ٹھکانہ جنت ہے اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں اَيَّانَ مُرْسَا وہ کب لندر انداز ہوگی کب آئے گی فِي مَانْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا آپ کا کیا تعلق ہے اس بات کے ذکر سے کہ کب آئے گی یہ آپ کا کام نہیں ہے الَا رَبِّكَ مُنْتَحَا اس کی خبر جو ہے کہ وہ کب آئے گی وہ تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے اسی کا انتہا جو ہے رب کی طرف ہے اور کوئی نہیں جانتا اِنَّمَا أَنتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَا آپ تو بس ہیں صرف خبردار کرنے والے جو اس سے ڈرتے ہوں خبردار کریں جو اس سے ڈر جائیں ڈرتے ہو یا ڈر جائیں پہلے سے کوئی خوف ہے وہ بڑھ جائے گا خشیت بڑھ جائے گی تقوی بڑھ جائے گا اور اگر دل کے اندر پہلے سے نہیں بھی تھا لیکن یہ کہ دل مرا نہیں تھا روح جو ہے پرورٹڈ نہیں ہوئی تھی تو اس کے دل میں تخشیت پیدا ہو جائے گی کَانْنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا یہ ایسے ہوں گے جس دن کے اسے دیکھیں گے جب وہ قیامت سامنے آ جائے گی لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَةٌ عَضُحَاهَا کہ نہیں رہے اس سے پہلے وہ مگر کوئی ایک شام یا اس کی صبح بھی پوری زندگی جو نظر آئے گی جیسے آج میں نظر آتا ہے پانچ سال کی عمر کا واقعہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کل ہوا جو بھی یاد ہے وہ تو کل کی طرح یاد ہے اسی طریقے سے ہی ساری زندگی ایسے محسوس ہوگی قَانْنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَةً وَدُحَاهَا صدق اللہ العظیم